نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کاف کے اپنے یوٹیوب چینل اس کے جوب الٹ میں اس چینل پہ آپ کو روزانہ گورنمنٹ جوب اور ایجوگیشن سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ دی جاتی ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں آج کی تازہ اپ ڈیٹ دوستو گروہ زمبیشوی ایونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی حسار میں آپ کے اپرینٹیشپ کے ریگارڈنگ لیٹس ریکیٹمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کو آپ شروع شہلاستہ جو دیکھیں گے جس سے کہ آپ کو جی جی ایونیورسٹی میں انٹرشپ کے ریگارڈنگ جو لیٹس ریکیٹمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ملز کے کون کونسی ٹریڈ کی آپ کے اپرینٹیشپ آئی ہے اور کتنی آپ کی کیٹیگری کا آج ویکنسی ہے اور کس طرح سے آپ فرم کو آن لائن اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بارے ہم اپشن اوٹ ویکیشن کو ڈیٹیل سے چیک کریں گے اور جو میرے دوستی چین پر پہلے بار آئے وہ چین کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جروع پریس کریں جس سے کہ میرے لیٹس گورمنٹ چوگ اور ایجوکیشن سے جڑی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سے مل سکے تو چلیے دوستو بینہ سیم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ آپ دے سکتے ہو آپ کا اوپشنی نوٹفیکیشن آیا ہوا ہے گرو جمبیشور ویگیان ایم پرو دو کی دالے ہسار ٹھیک ہے جی ویگیپتی یعنی کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کی رہے گی یا اپرینٹیشپ ایدنیم ٹھیک ہے جی 1961 کے ریگارڈنگ تو اس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی کون کون سی ٹریڈ کے ریگارڈنگ کتنی کتنی ویکینسی ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے چیک کر لیتے ہیں یہ آپ کی اوپشنی کٹنگ آئی ہو جی اس کے بارے میں ہم ٹیٹیل سے چیک کریں گے سب سے پہلا آپ دیکھتے ہو کوپایاں گی کمپیوٹر کمپروریٹر کم پروگرامنگ اسیسٹینٹ اس میں ٹوٹا آپ کی 20 ویکینسی ہے جنرل کٹیگری کی 11 ہے اسی کی 4 ہے بسی اے کی 3 ہے بسی بی کی دو ویکینسی آئی ہوئے اپرینٹیشپ کے ریگارڈنگ گرو زمبیشور انگلیسٹی میں سیکنڈ بات کرتے ہیں آپ کی سٹینو ٹائپسٹ انگلیسٹی میں آپ کی ٹوٹا دس ویکینسی ہے جنرل کی 5 ہے اسی کی دو ہے بسی اے کی دو ہے بسی بی کی ایک ہے ٹھیک ہے جی اسیسٹ آگے سٹینو ٹائپسٹ ہندی کے آپ کی جنرل کیٹیگری کے لیے کیونکہ دو آئی ہوئی ہے ہمی نیشٹ بات کریں ہم الیکٹریشن کی ٹریڈ کے لیے آپ کی ٹوٹا تین ہے جنرل کے لیے دو ہے اور آپ کی اسی کی ون ہے بسی اے کی ون ہے اور بسی بسی اے کی ون ہے ٹھیک ہے جی وہی ہم نیشٹ بات کریں آپ کی پلمبر کے لیے پلمبر کے لیے آپ کی کی ون دو ہے جنرل کیٹیگری میں نیشٹ آپ کے 6 نمبر پہ کارپینٹر کی رہے گی جس میں آپ کی 3 ویکینسی ہے جنرل کے لیے ایک ہے اسی کیٹیگری کے لیے ایک ہے اور بسی بی کے لیے ایک آئی ہوئی ہے نیشٹ آپ کے 7 نمبر پہ ریفیزریشن اینڈ ائر کانڈیسننگ میکینک ٹھیک ہے یعنی کی آر اے سی جس میں آپ کی ٹوٹل تین ہے جنرل کے لیے ایک ہے ایسی کے لیے ایک ہے اور بسی بی کے لیے ٹوٹل ایک پوشٹ ہے نیشٹ آپ کی وائر مین کے لیے ٹوٹل دو ویکینسی ہے ایک جنرل کا ڈیرے کے لیے اور ایک آپ کی بسی اے ڈیرے کے لیے رہے گی اور اب بات کر لیتے ہیں آپ کی ٹوٹل کتنے ویکینسی ہے ٹوٹال آپ کی 47 ہے کی 47 ویکنس شاہیو ہے اور گروہ زمبیشو یونوشتی امپرینٹس کے ریگارڈنگ اب بات کرتے ہیں آپ کب سے فرم کو اون لائن اپلائی کریں گے اور کون پہ جا کے آپ فرم کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہو آپ ان کی اوپسلی ویب سائٹ رہے گی امپرینٹسپ کے ریگارڈنگ امپرینٹسپ انڈیا ڈوٹ او آر جی جس کا لکم آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا کومنٹ سیکشن میں بھی پن کر دوں گا جو کہ آپ کے پتا کو گلو کلر کی ہوتی جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ ان کی اوپسل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے جہاں سے آپ فرم کو اون لائن اپلائی کریں گے اور آپ کے فرم کب سے سٹارٹ ہے اور آپ کے فرم کل سے سٹارٹ ہے پانچ جنوری دوزہ بائیس سے اور پندرہ جنوری دوزہ بائیس تک آپ فرم کو اون لائن اپلائی کریں گے اور اس کے ریگارڈیں آپ کے کون کونسے ڈوکومنٹ آپ کو چاہیے گے اس سے پہلے آپ اس کی تیاری کر لیجئے گا تو جو کنڈٹ اپلائی کریں گے اس کے آپ کی فوٹو آدھار کارڈ کے آئی ڈی دسوی کی ڈی ایم سی جس ٹیڈ سے آپ نے کر رکھی ہے اس کے آپ کی ڈی ایم سی اور جو سٹیفکیٹی ڈپلوم آپ کو ملتا ہے اس کے آپ کی پاس سکین کو پی ہونا چاہیے جاتی پرمان پتر بے آپ ایس سی کٹیگری سے ہے بیس سی کٹیگری سے تو اس کا سٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ہریانہ ریزڈنس کا سٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ سبی ڈوکومنٹ آپ کے پاس ہوگے تو آپ فون کو اون لائن آرام سے اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تو آپ دے سکتے ہو آپ کی اوشلی نوٹفیکیشن آئی ہوئی تھی اب آپ کو اگر آپ کو ساف سے نہیں دکھائی دے رہا تو اس کو ہم ڈیٹیل سے اگر آپ فر سے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا اندر میں آپ یہ دے سکتے ہو اس کو میں نے تھوڑا سا ساف سے بنا کر دیا جی جی ہی سار اپرینٹیسپ ریکیٹمنٹ دو ہزار بائس ٹھیک ہے جی ٹوٹل آپ کی اپرینٹیسپ کے لیے 47 پوست کے برتی ہے جو کہ آپ کے پانچنوی دو ہزار بائس سے آپ کو اون لائن اپلائی کر سکیں گے اس میں آپ یہ دے سکتے ہو ٹوٹل پوست 47 نیم پوست نیم آپ کی آئی ٹی اپرینٹیسپ رہے گی ٹھیک ہے جی اون لائن اپلیکیشن آپ کی پانچنوی دو ہزار بائس رہے گی لاز ٹیٹ آپ کی پندہ جنوی دو ہزار بائس ہے جو لوکیشن آپ کی ہریانہ ہسار کے اندر رہے گی جی جی ہسار میں ٹھیک ہے جی اور ارگنائزیشن یو آر یعنی آپ اپلائی کرنے کے لیے یہ اس کا لنک ہے آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے گوگل کرو میں ٹائپ کریں گے تو آپ اس کی ویب سائٹ پہ آ جائیں جہاں سے آپ اپلائی کر سکیں سائٹ ہے اپ اپ اندیا ڈوٹ 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 ان ٹھیک ہے جی نیکس سلائیڈ کے بعد تو آپ کی ایز لیمٹ کیا رہنے والی تو جن کنڈیٹ کی نیون تم مینیمم ایز لیمٹ چودہ سال ہے ٹھیک ہے جی کم سے کم آپ چودہ سال ہونی چاہی ہے میکس آپ کتنی بھی ہو تو اپ لائک کر سکتے ہیں اپ پرنشپ کے ریگار ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کی ایز کاؤنٹ ہوگی ایک جنوری 2022 میں آپ کتنی کتنی vacancies ہیں تو آپ اس کو سکرین سوٹ لے سکتے کیونکہ میں نے ساب سے منشن کر دیا اس میں آپ کو ساب سے نہیں دکھائی دیا ہوگا تو آپ سکرین سوٹ لے سکتے میں اپ لائک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یہ کسی بھی ٹریڈ سے آئی ٹی کر لی تو اس کے بعد میں آپ کو اپ پینٹی سوٹ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے دو سال کی آپ کی پینٹی سوٹ ہوئی ہونی چاہیے اور یہ آپ کے گروز امیشو اینورسٹی میں ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے ٹھیک پرینٹی شپ ڈوٹ انڈیا ڈوٹ جیو ڈوٹ انڈ پہ جا کے آپ فارم کو اون لائن اپلائی کریں ٹھیک ہے آپ پتر کریں گے آپ دست اپلوڈ کریں گے لاغ اگر ہے تو آپ کو دینا نہیں ہے تو آپ کوئی نہیں ہے ٹھیک جی پتر پرینٹ کریں یعنی آپ تو آسا کرتا ہوں دوستو میں دعا دیگی جانکار آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو ویڈیو پسند آئی یا تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ میں سے ضرور شیئر کریں اور جو میرے دوستی چینل پہ پہلے بار آئے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے دوستو جے ہنچ بھارت